اسلام علیکم جی دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے آج جو ہے آپ لوگوں کو اپنی پٹھی کا انشاءاللہ کلوز چھوک کروانا ہے شامو پٹھی کا جو کہ پہلے آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہے تو پر جو ہے دور دور سے ہی دکھائی ہے آج انشاءاللہ جو ہے اس کی کلوز آپ لوگوں کو نوک نلی آنکھ دکھاؤں گا ویسے تو یوٹیوب پہ کافی سختی ہیں وہ یہ علاؤ نہیں کرتے کہ ہاتھ میں پکڑ کے آپ جو ہے کوئی پرندہ پکڑیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پین ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں اس طرح سے میں نے بنائی ہے کہ میرے ہاتھ تو نظر نہیں آرہے یا بہت کم نظر آرہے ہیں پر آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی نوک آنکھیں نلیاں کلوز دکھیں گی ماشاءاللہ بہت پیاری کوالٹی میں چورس نلیوں میں بہت پیارے فیس میں اور بہت پیارے کت کارٹ میں ہے تو ویسے میں نے اس کو اس دن ناپا اس طرح جس طرح ٹانگیں کھول کے اور گردن ایسے لمبی کر کے زمین پہ لٹاتے ہیں تو ڈھائی فٹ کی یعنی ماشاءاللہ یہ مادی بن رہی تھی تو موبائل سے دیکھنے سے ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح اندازہ نہ ہو پر جو چیز سامنے دیکھتے ہیں وہ چیز اور ہوتی ہے تو ویسے ماشاءاللہ سب سے بڑی نظر آتی ہے کت کارٹ میں کیونکہ اس کا کت دی ہوتا ہے ایک اور بریڈ ہے بہت پیاری تو ٹھیک ہے میں بیک کیمرہ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس کا شوک کرواتا ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہوکے جی میں بیک کیمرہ کرتا ہوں جی دوستوں یہ آپ چک کر لیں شامو پٹھی کی آنکھ آہستہ آہستہ صاف کر رہی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو آنکھ پہ کالے کالے دھبے ضرور رہیں گے ابھی بلکل صاف شہر یہ نہ کریں کیونکہ اکثر شامو جو ہیں ان میں آنکھ کے اندر یہ مکویا پان ہوتا ہی ہوتا ہے یہ نلیاں آپ چک کریں چورس نلی ہے بہت پیاری کوالٹی میں یہ نلی ہے ماشاءاللہ تو پورے یہ اس کا باڈی سٹرکچر ہے شارٹ ونگز میں چھوٹے چھوٹے پار ہیں اس کے ویل اس کی پروں سے زیادہ دو انچ تقریباً بڑی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نارمل روٹین میں جب کھڑی ہوگی دیکھیں گے تو اس کے جو ونگز ہیں وہ اس کی دھم کے جوڑ سے دو انچ اوپر ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے شارٹ ونگز میں شامو جو ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہے یہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے تو جیسا آپ کو بتایا ہے کہ اس کو میں نے اس نہ لمبا کھینچ کے زمین پر لٹا کے اس کا پیمائش کی تھی تو ڈھائی فوٹ کی یہ مادی بنتی ہے تیس انچ کی تو خود آئیڈیا لگا لیں کہ یہ ابھی کیا چیز ہے حالانکہ ابھی اس نے ایک دفعہ بھی انڈے نہیں دیئے اور ابھی یہ پہلی دفعہ انڈوں پہ آئی ہے یہ اس کو ذرا آزاد چھوڑ کے بھی دیکھنے ہوتا تو پھٹے پہ تھی تھوڑا تنگ ہو رہی ہوگی یا ادھر آئیے کلوز اس کے اس کے مسلز ماشاءاللہ بہت موٹے موٹے ہیں اور فرنس سے دیکھو تو اکثر بہت ابرے ہوئے نظر آتے ہیں تو ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا انشاءاللہ باقی چیزوں کا بھی آپ لوگوں کو اسی طرح کلوز شو کراؤں گا اوکے جی شکریہ اللہ حافظ